اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم نارڈ کوئن کا انیلائیسز اس کے اپ ڈیٹس اور نیوز وغیرہ ڈیٹیل کے اندر کور کریں گے مزید ہم بات کریں گے کہ جب سے یہ بائنانس ایکسٹین پر لسٹ ہوا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بائنانس ایکسٹین پر لسٹ ہونے کے بعد جو ہے اس کوئن کی پرائس کے اندر ڈمپ جو ہے وہ آنا ہی تھا کیونکہ ائر ڈروپرز نے جو ہے اس کی مائننگ بہت زیادہ کی تھی اور اس کو ابھی آپ 15 منٹ ٹائم فریم چارٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ریگولر لی جو ہے اس کی سٹرکچر جو ہے وہ بیرے سٹینڈ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہوگی تو اس کی پرائس جو ہے یہ بیرے سٹینڈ کے اندر کب تک رہے گی کب اس کی پرائس کے اندر دوبارہ آپ فورڈ کو باؤنس بیک دیکھنے کو ملے گا کہاں پر جو ہے اگر آپ اس کوئن کے اندر ٹریڈ وغیرہ لینا چاہتے ہیں اس وقت یا اس کے اندر سوئنگ ٹریڈ بیلڈ کرنا چاہتے ہیں سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر بائنگ کر کے اچھا پروفٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بائنگ وغیرہ کرنے کی کہاں چاہیے کیا اس کے سپورٹ ایریاز ہیں ہر چیز میں اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے کور کرنے والا ہوں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس کے لئے جو ہے علاوہ جو ہے فری سگنلز اور آپ ڈیٹ کے لئے آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل اور وارٹس ایپ گروپ دونوں کا لنک ویڈیو کی دسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا میک شروع کریں کہ اسے آپ نے لازمی سے جوائن کر لینا ہے دوستو نارٹ کوئن جو ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر پچپن پرسنٹ تک اس کی پرائز ڈروپ ہو گئی ہے سکس ففٹی ایٹ ملین ڈالر کا مارکٹ کے اب ہے جو کہ کافی بڑا ہے بڑا اوفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ٹیم ایکٹیو ہے لیکن اس کا یوز کیس کچھ بھی نہیں ہے اس کے یوز کیس کی طرف اگر آپ آئیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ صرف جو ہے وائرل ہونے کی وجہ سے ٹیلی گرام کے اوپر اس کی گیم وائرل ہونے کی وجہ سے ایکسچینجز نے اسے لسٹ کیا تو اب اس کا یوز کیس کوئی خاص نہیں ہے تو لونگ ٹرم کے سنیریو کی یہاں پر بات کی جائے تو لونگ ٹرم کا سنیریو جو ہے وہ ہمارے پاس یہی نکل کر آتا ہے کہ لونگ ٹرم کے اندر اس ٹوکن کی پرائز جو ہے وہ صرف اور صرف میرے نزدیک اگر فنڈامینٹلز کی لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف پرائز جو ہے اس کی ڈاؤنورڈ کے اندر ڈمپ ہی کرے گی لیکن کوئی بات نہیں ڈمپ کرے گی تو کوئی بات نہیں لیکن کوئی سکیلپ وغیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر بیلڈ کی جا سکتی ہیں تو کوئی سکیلپ وغیرہ کس طرح بیلڈ کرنی ہے اس کے لئے جو ہے آپ کو لیکویڈیشن میپ دیکھنا پڑے گا لیکویڈیشن میپ کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ڈاؤنورڈ کی لیکویڈیشن اس وقت ہمارے پاس 0.0552 سینڈ کے اوپر پڑی ہے پڑی تو ابھی جو ہے ائرڈروپ ہنٹرز اس ٹوکن کو سیل کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے میں نے یہ فیب کا ریٹریسمنٹ کی ہے اگر آپ فیب کی ریٹریسمنٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اس کے لوور سے لے کے اس کے ہائی کی تو آپ کے پاس جو ہے جو کی لیولز نکل کر آتے ہیں ان کے مطابق پہلا سپورٹ ایریا جو ہے ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ یہی کرنٹ سپورٹ ایریا ہے پڑا جس کو ہولڈ کرنا جو ہے کافی مشکل ہے پڑا ناٹ کوئن کے لیے تو یہ پہلا سپورٹ ایریا جہاں سے آپ ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو ہے پرائس کے اندر باؤنس بیک آ سکتا ہے بٹ اوورال جو ہے میں یہی ایکسپیک کر رہا ہوں کہ ابھی جو ہے آنے والے دو چار دنوں کے اندر ناٹ کوئن کی پرائس جو ہے وہ مزید یا پھر آنے والے دو تین ہفتوں کے اندر ناٹ کوئن کی پرائس جو وہ مزید ڈاؤن وڈ کو ڈمپ کرے گی تو اگر اس کی پرائس ڈمپ کرتی ہے تو ہمارے پاس جو سٹرونگ ایریاز ہوں گے جہاں سے ہم ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا باؤنس بیک یا ایک اچھی سوئنگ ٹریڈ بیلڈ کی جا سکتی ہے یا ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے وہ ایریا جو ہے ہمارے پاس اس کا کی لیول ہوگا فیب کا 15 منٹ ٹائم فریم چارڈ کے اوپر جو کہ ہمارے پاس 0.50 سینڈ سے لے کے 0.52 سینڈ والا ایریا ہوگا تو آپ کو جو ہے ابھی فیل حال صرف اور صرف ویٹ کرنا ہے اگر آپ نے اس کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے یا آپ نے ائر ڈروپ ہنٹ کر کے ہولڈ کیا تو میرے خیال میں آپ کو سیل کر دینا چاہیے کیونکہ ائر ڈروپ کے سیلنگ پریشر اوورال ٹریڈرز کے مائن سیٹ کے اندر صرف ایک ہی چیز آ رہی ہے کہ اس کی ائر ڈروپ کی مائننگ بہت زیادہ ہوئی تھی اس لحاظ سے جو ہے اس کی پریس ڈمپ ہی کرے گی تو فیل حال جب تک اس ٹوکن کی پریس جو ہے وہ ہمارے پاس ڈروپ کر کے 0.50 سینڈ سے بلو نہیں آ جاتی آپ نے سوئنگ ٹریڈ سیٹپ یا لونگ ٹرم کی ٹریڈ سیٹپ کوئی نہیں بیلڈ کرنے اس سے پہلے اگر جب تک یہ اپنے پہلے سپورٹ ایریے کے اوپر ہے پڑی ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر بھی اگر اپورچنیٹی ملتی ہے تو آپ جو ہے اپنی لونگ کی پوزیشن وغیرہ جو ہے بلڈ کر سکتے ہیں لیکن ٹائٹ سٹو پلوس جو ہے وہ آپ نے لازمی لگانا ہے یہ بھی اس کا جو ہے ایک سپورٹ ایریہ یہ ہے اس کو بھی ہولڈ کر کے اس کی پریس جو ہے وہ آپ ورڈ کو باؤنس بیک کر سکتی ہے لیکن آپ نے ٹائٹ سٹو پلوس جو ہے یہاں پر لازمی لگانا ہوگا ان کیس اگر اس نے یہ والا سپورٹ ایریہ بریک کر دیا جو کہ 0.62 سینٹ والا آئریا ہے پڑا تو پھر جو ہے اس ٹوکن کی پرائس ہمارے پاس ڈمپ کرتی ہوئی 0.50 سینٹ سے پہلے جو ہے ہم کوئی بھی ٹریڈ وغیرہ جو ہے اس کے اوپر بلڈ نہیں کریں گے تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو دو سپورٹ ایریہ کلیر ہو گئے ہوں گے اور اس کے فنڈامینٹلز بھی کلیر ہوں گے کہ فنڈامینٹلی یہ ویک ہے تو لانگ ٹرم کی انویسمنٹ بلکل نہیں کرنی کوئک سکیل بیلڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہلا سپورٹ ایریہ 0.062 سینٹ والا آئریا ہے پڑا دوسرا سپورٹ ایریہ جو ہے 0.50 سینٹ والا آئریا ہے ان کیس اگر اس نے 0.50 سینٹ والا آئریا بھی بروک کر دیا تو لانگ ٹرم کے اندر آپ کو جو ہے اس ٹوکن کی پرائس جو ہے 0.30 سینٹ تک بھی دیکھنے کو ملے گی اور یہاں تک اس کی پرائس کے اندر ڈمپ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جو اس کی کرنٹ سیچویشن ہے یا جو اس کی کرنٹ سٹرکچر ہمیں نظر آ رہی ہے صرف ایک بجہ سے جو ہے اس کی پرائس کے اندر جو ہے ہمیں اچھا خاصا پامپ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے مارکیٹ کے اندر ٹون کی بلوک چین کے اوپر بنے ہوئے پروجیکٹس کے جو ہے وہ کافی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ کوئی مارکیٹ کے ایپ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ ٹوکنجر ٹون کی بلوک چین کے اوپر بنا ہوا تھا اس وجہ سے جو ہے اس کی پرائس شارٹرم کے اندر بھی اچھا خاصا پامپ کر سکتی ہے آئی ہوپ کہ اس کے فنڈامینٹلز اور ٹیکنیکلز آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے ویڈیو اچھے لگ یہ ہے تو لائک لازمی سے کر دیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے واتس ایپ گروپ اور ٹیلیگرام چینل کو لازمی سے جوائن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی اپ ڈیٹ وغیرہ جو ہے آپ لوگ مس نہ کر سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ